یونانی دارالحکومت ایتھنز جو پوری دنیا میں اپنی تاریخ اور منفرد مقامات کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے ایتھنز اپنی حیرت انگیز تاریخ اور تجسز بھرے مقامات سے بھرا پڑا ہے ایتھنز کے تاریخی اور قدیم ترین مقامات اکروپولی کے ساتھ یورپ کا سب سے بڑا سٹریٹ بازار موجود ہے اس بازار میں آپ کو صرف ہاتھ سے تیار شدہ اشیاء ملیں گی اور اس بازار کی کیا خوبصورتی ہے یہ جانتے ہیں زفر ساحی کے رپورٹ میں جی ناظرین یونان کا دارالحکومت ایتھن جو اپنی منفرد اور قدیم ترین تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس وقت دارالحکومت ایتھن کا ایک ایسا علاقہ جو انتہائی قدیم تاریخ رکھنے والا یہ علاقہ ہے میرے بلکل ساتھ یہاں ایتھن کا بلکہ یونان کا سب سے بڑی تاریخ آمیت کا حمل علاقہ اکروپولی جو ہے وہ بھی اکروپولی کا جو مقام ہے وہ بھی بلکل یہاں نزدیک ہے تو یہ ایک بازار ہے جس کے بارے میں آج ہم اپنے ناظرین جو ہے ان کو اس بازار کی بڑی منفرد اور تاریخی اور بڑی عجیب و غریب اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے اس کے بارے میں اگاہ کریں گے یہ ایتھن کا سب سے بڑا سٹریٹ بازار ہے اور اس بازار کی یہ خوبی ہے کہ یہ وہ واحد بازار ہے جہاں آپ کو ہاتھ سے تیار شدہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ملے گی اس پورے بازار میں یہ تقریباً ایک کلومیٹر لمبا علاقہ ہے جس کے اندر یہ بازار لگتا ہے اور ہفتے کے ساتوں دن یہ بازار جو ہے یہ بلکل جو ہے یہ عباد رہتا ہے لوگ یہ آتے ہیں لیکن ویکنڈ پر یہاں شدید راشت جو ہے وہ عوام کا دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک ایسا بازار ہے جہاں آپ کو ہر ایک چیز وہ ملے گی جس کو ہاتھ سے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ ہاتھ سے تیار شدہ ہر ایک چیز کپڑے سے لے کر ہر قسم کی دوسری جو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی ہماری ضرورت کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں وہ اس میں ہیں اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو ہاتھ سے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور یہ پورے یورپ کا وید منفرد بازار ہے جس میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی ایک تو قدیم ترین چیزیں بھی آپ کو ملیں گی وہ بھی ساری ہینڈ میڈڈ ہے اور اس وقت دور جدید کا جو ایتھن ہے تو یہاں مقامی جو لوگ ہیں ایتھن کے رہنے والے اور یونان کے جو رہنے والے مقامی افراد ہیں وہ ایسی چیزیں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں اور ان کو تیار کر کے اس بزار میں لاتے ہیں اور یہ ایک ایسا بزار ہے جو یہاں آنے والے جو ٹوریسٹ ہیں ان کی خاص توجہ کا مرکز جو ہاں رہتا ہے وہ ٹوریسٹ یہاں آتے ہیں اور ان چیزوں کو بڑی دلچسپ کی ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو خریدتے ہیں کیونکہ یورپ کے رہتے ہوئے بہت کام ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ دور جدید میں اس وقت مشینری کا دور ہے ہر چیز جو آپ مشین سے تیار ہوتی ہے لیکن یہ یورپ کا وعد ایک ایسا بزار ہے اور بہت بڑا یہ بزار ہے تقریباً ایک کلومیٹر لمبا یہ بزار ہے اس کی اگر آپ دیکھو تو ایک کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس میں یہ بزار جو اس کو لگایا جاتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ایسی ہوں گی بزار کے دونوں طرف جو لگائی گئی ہیں جو کہ سب ہاتھ سے جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں